اسلام علیکم دوستو ایک وقت کے دو امیر ترین لوگوں کی بیگمات ایک ہی بیماری سے وفات پا گئی تو ایک شخص نے اپنی بیگم کی یاد میں ایک بہت بڑا پیلس یعنی محل بنایا اور اس کو اپنی بیگم کا نام بھی دیا جبکہ دوسری طرف دوسرے شخص نے اپنی بیگم کی یاد میں اسی بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال بنایا جس میں آج تک لوگوں کا علاج مفت ہو رہا ہے خیر اس ویڈیو کا میرے ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ سب لوگ انڈین فیمس یوٹیوبر درو وراتھی کو تو جانتے ہی ہوں گے بہت سی انفرمیٹیوز بناتے ہیں جن میں سے زیادہ در ویڈیوز کے ساتھ لوگوں کا اختلاف نہیں ہوتا ان کے ایک کلپ آج کل بہت زیادہ ویرل ہو رہا ہے اور ان کے کلپ کے ساتھ کچھ پاکستانی یوٹیوبرز کو جوڑا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب مائنڈ سیٹ کی گیم ہے آپ لوگ پہلے وہ کلپ ایک ملاحظہ کریں پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں خیر دوستو میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کھیجوں گا لیکن جو میرا پوائنٹ اف ویو ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنے والا ہوں دیکھیں ڈکی نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کافی بار یہ بھی بولا کہ اگر سٹوڈنٹس میرا پورٹ فوریو دیکھ لیں کمائی کا تو اپنی ڈگریوں کو آگ لگا دیں جبکہ دوسری طرف درو وراتھی یہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم لازمی سیکھو تعلیم کو کبھی بھی سوشل میڈیا کے لیے مت چھوڑو دوستو اس ویڈیو کے بعد لوگ کافی زیادہ لانتان کر رہے ہیں پاکستانی یوٹیوبر پہ اس لیے مجھے ویڈیو بنانی پڑی ڈکی اور درو وراتھی ان دونوں کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ڈکی کی اگر ڈگریوں کو جلانے کی بات کی جائے تو کافی حد تک وہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ جس ملک میں لائک سے لائک طرف علم دھکے کھا رہے ہوں وہ ڈگریوں میں صرف پکوڑے ہی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ لوگ ڈگری ہیں لے کر پھر رہے ہیں اور جو جاپ ان کو ملتی ہے وہ بھی ان کے میار کے مطابق نہیں ہوتی دوسری اگر تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو ڈکی بھائی نے بلکہ صحیح بولا کہ تعلیمی نظام ہمارا اتنا پرانا ہے کہ آج تک اس کو تبدیل نہیں کیا گیا یر وقت کے ساتھ ساتھ جب آج کل نئی ٹکنالوجیز کا دور ہے ہر چیز میں جدت آگئی ہے تو تعلیمی نظام میں جدت کیوں نہیں آسکتی تو میرے نظیق ڈکی کی دونوں باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اب رہی بات درو براتی کی تو وہ شخص ہر بات بڑے ہی ناپ دول کر بیان کرتا ہے شاید اسی وجہ سے آج وہ انڈیا سمیت پاکستان اور اس طرح دیگر کئی ملکوں میں کافی زیادہ پاپولر بھی ہے اس کے کئی ویڈیوز سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں لیکن زیادہ تر ویڈیوز انفرمیٹیو ہوتی ہیں جن سے کافی زیادہ انفرمیشن ملتی ہے ان کی یہ والی بات ایک ایسی بات ہے جس پر ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں بہرحال جو بھی ہے ڈگری آپ کے کام کہیں نہ کہیں تو آ ہی جاتی ہے ہر شخص سوشل میڈیا پر کامیاب نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ اس کے بعد ڈگری تو ہوگی جس سے اس کو کوئی نہ کوئی ڈھنگ کی جاب مل سکتی ہے یہ ہے میرا پوائنٹ اف ویو آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا آپ کا فیورٹ یوٹیوبر کون سا ہے پلیس کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں آج تک کیلئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ